جی بالکل ہم اس وقت صوبت پر کے نوائی گاؤں گوٹ اللہ رکھیا ساجانی خوصہ میں موجود ہیں گزشتہ چھ دن سے سمشاخ میں تین شگاف لگنے کے باوجود تاہل میکمہ ایریکیشن کے ناہلی کی باعث تاہل جویں سمشاخ میں لگے شگاف پر نہیں کیے گئے ہیں سمشاخ میں شگاف لگنے کے باعث گوٹ اللہ رکھیا ساجانی خوصہ گوٹ سانیداد کنرانی گوٹ انتیاد خان گولہ گوٹ درمہ منصفر سمیت دیگر کئی دیہات زیرہ آگئے ہیں گاؤں والے جو ہیں اپنی مدد آپ جو ہیں اپنا سامان نکالنے پر مجبور ہیں بات کی جائے اگر ظلہ انتظامیں کی تو ڈپٹی کمیشنر اسسٹنٹ کمیشنر اور دیگر افسران جو ہیں ان متاثرین کے پاس نہیں پہنچے ہیں جس کے باعث یہ بھوک آف لاس اور قسم پرشی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں بات کی جائے اگر محکمہ سہت کی تو محکمہ سہت کا عاملہ جو ہیں تحال یہاں پر نہیں پہنچائے مچھروں کی وجہ سے یہاں بچے بوڑے خواتین یہاں پر جو ہیں مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں دوسری جانے پر بات کی جائے محکمہ ایرگیشن کی تو محکمہ ایرگیشن کو کروڑوں روپے ان سمشاقوں کے پشتوں کی مرمت کے لیے جاری کیے گئے لیکن تحال جو ہیں پشتے جو ہیں مضبوط کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کی گئے تو چھے دن گزرنے کے باوجود تحال جو ہیں سمشاق میں لگے تین شگاف پر نہیں کیے گئے ہیں آئیے ہم ان متاثرین سے پوچھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا واقعہ رونما ہوا ہے انہیں کیا کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں موسیقی